ایک شخص عیسائی ہو گیا مسلمانوں کو پریشانی ہوئی اچھا بلا متقلی پر ایزدار نمازی شخص تھا عیسائی ہو گیا جب علماء ملکے گئے اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو برزر ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے اور اس کو اسلام کا تفاق اور اسلام کی سربلدی اور اسلام کی سچائی کے دلائل اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے اس کی بستی میں اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے اولاوائی کرام نے کہا کہ تو اسلام سے برزر ہو گیا اور کفر عیسائیت میں چلا گیا کونسی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے قدر کیا تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک جن سلطیوں کے محصد میں میں وضو کر کے نواز کی تیاری میں بیٹھا تھا ادھر اقامت ہو گئی ادھر میرا وضو جاتا رہا پہلے میری مشکل سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاعت سمجھا اور میں مسلح پہ کھڑا ہو گیا لیکن میں ٹرکا رہا کہ اللہ کے کہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مسلح رسول کی توہین کر رہا لیکن سلام پھر گیا میرے اوپر کوئی کہر و غضب کی بجلی نازل نہیں ہوئی تو میں نے سلام پھیرا گھر آیا پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی کہر نازل ہوتا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کہر نازل نہیں ہوا اس سے بڑا کہر کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا دیل چھین لیا دیسے بھو جاتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں اس نے اسلام ہی چھین لیا دیسے حق واپس لے لیا اور حق سلط گاں لیا تو بات بات انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے ٹاکے گا جائے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے چوریاں کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے لوگوں کا خون نے چوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے غریبوں پر ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں میں اسی طرح عزت کے پاک پہنے ہوئے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں عزت کی مسطح میں بٹھاتے ہیں معاشرے میں میری پہچان ہے میری شورت ہے میں ظلم اور جبت کرتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بعض قاتل وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خشنودی سمجھ لیتا ہے اور بعض قاتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس سے جو حق سلک کر دیتا ہے اچھائی کرنا سے جو ہے وہ سلک کر دیتا ہے وہ جس منصف بہتے پہ پہنچا وہ چاہتا تھا وہ چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا معاشر میں امن قائم کر سکتا تھا اچھائیوں کو فروض دے سکتا تھا لیکن وہاں پہنچ کر دی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کے گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میاں اس سے بڑی تری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا تو یہ گناہ کا بباد ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے موسیقا موسیقا موسیقا